جھار کھر میں تو ایسا نظام ہے کہ اگر داماد دھر پر آئے آدی واسی کے ہیاں تو وہاں پر وہ پانی کے جگہ پر شراب دیتے ہیں پانی کے جگہ پر دارو دیتے ہیں ابھی ہولی ہے کل ہولی کا دہ ہے پرسو ریل ہولی ہے میں نے کسی جگہ پر کہیں بیان کیا ہے کہ ہولی اصل میں حضرت ابراہیم کے واقعے سے لیا گیا ہے تو اس ہولی میں خوب شراب پیئیں گے جب شراب کی کسرت ہو جائے تو لوگوں پھر انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کو آرڈر دے کہ اے زمین تو صحیح سلامت ہے بھی شراب گھڑلے سے پی جا رہی ہے سماج کے جن نوجوانوں کی زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے ان زبانوں پر شراب کے قطرے ہیں جن ہاتھوں پر تصویر کے دیان دانے ہونے چاہیے ان ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہیں اسی لئے تم خاموش مت رہو اپنے آپ کو ہلاؤ اور دنیا کو بتاؤ اللہ کا عذاب دو وجہ سے آتا ہے ایک تو آتا ہے انسانوں کی غلطی کی وجہ سے گناہ کی وجہ سے اور ایک آتا ہے انسانوں کو اللہ اپنے نیک بندوں کو جب آزمانا چاہتا ہے آزمانے کے لئے آتا ہے لیکن یہ جو زلزلہ آج کل ہمارے علاقے میں ہمارے ملک میں دنیا کے اندر کہیں کہیں آج کل ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انسانوں کی غلطی اور انسانوں کی غلط کرتود کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آدھ کر زلزلہ برپا کر رہا جب شراب عام ہو جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں پھر اللہ کے طرف سے زلزلے کا انتظار کرو اور جب زلزلہ آتا ہے تو پھر کوئی مائے کا لال اس زلزلے سے نہیں بچا سکتا زلزلہ ایک ایسا عذاب ہے اللہ کا آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ زلزلہ کب آئے گا بارش آنے سے پہلے بتایا جا سکتا ہے کہ بارش دو دن تین دن چار دن پانچ دن کے بعد بارش یا آندی یا دوفان آ سکتی آپ پچنے کا انتظام کر سکتے لیکن زلزلہ ایک ایسی محلک بیماری ہے ایک ایسی محلک عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے کہ زلزلہ کو روکنے کے لیے زیان ہنگ چائنہ کا ایک بدبان ایک سائنٹس ایک سسمو میٹر بناتا ہے تاکہ ہم اس زلزلہ آنے سے پہلے ہمیں پتا چل جائے سسمو میٹر کے زلزلہ آ رہا ہے تو ہم محبوس جگہ پر چلے جائے انیس سو پتیس میں وہ سسمو میٹر بناتا ہے لیکن انیس سو چھپن میں اتنا بیانک زلزلہ آیا وسی چائنہ کے اندر تقریباً آٹھ لاکھ لوگ مر گئے لیکن اس سسمو میٹر نے زلزلے سے نہیں بچا پایا تو اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ زلزلہ جب آتا رب زلجلاب جب زمین کو آرڈر دیتا تو پھر کوئی مائے کلال زلزلے سے آپ زلزلے سے اس کی تواہی سے آپ کو نہیں بجا سکتا تو زلزلہ کو دعوت دینے والا گناہ کونسا شراب کا شراب جب انسان پیتا ہے ہونٹوں سے شراب لگاتا ہے شراب میں بیئر ہے وائن ہے اور کوریکس ہے ٹیبلیٹ ہے سریشن ہے جو بیہار میں شراب پابند ہے لیکن کوریکس ٹیبلیٹ وغیرہ وغیرہ یوز کرتے ہیں بچے نشان حاصل کرنے کے لئے نشان کرنے کے لئے وہ بھی چیزیں شراب میں وہ بھی چیزیں دارو کے اندر آتی ہے جن سے نشان فیدہ ہوتا ہے جب شراب پیتا ہے شراب کا قطرہ اندر گیا ایمان کی روحانیت نکل جاتی ہے آپ کے باہر آپ کے جسم سے باہر ایمان کی روحانیت نکل جاتی آدمی کا سوچنے کی صلاحیت خط نہ ہو جاتی یہی کلکتہ ہے آپ مظفر پور کی ایک بیٹی میٹک کی طالبہ میٹک میں پڑھتی تھی بچیاں جب اسکول جاتی ہے عموماً یونیفارم میں جاتی ہے یونیفارم ریس میں جاتی ہے تو اور اچھی لگتی ہے بچی ہے سٹوڈینٹ ہے وہ خوبصورت بن کر جاتی ہے یعنی بچی خوبصورت دیکھے اچھی دیکھے بچے اسی لئے یونیفارم پہن کر جاتے ہیں کہ صاف لگے شفاف لگے چھوٹی بچی تھی بڑی بچی نہیں تھی مظفر پور بیہار مظفر پور کی اس کے مام نہیں تھے اس کا کوئی نہیں تھا صرف اس کا باپ تھا اس کا باپ یہاں آیا کلکتہ اس نے یہاں پر نوکری کی صرف اس لئے تاکہ وہ اپنے اس بچی کو میٹرک انٹر ہائیر اسٹڈیز اس کو اچھا جسی پوسٹ پر بحال کر سکے وہ آیا ٹیکسی ڈریویل کی جوب جھونتا وہ ٹیکسی کا کرائے پر چلاتا تھا پیسے جمع کر کے اپنے بچی کو پڑھاتا تھا لیکن وہیں پر کچھ شرابی کچھ بھیریے کچھ دریندے شراب پی کر نشے میں مست تھے انہوں نے اس بچی کو دیکھا نظر پڑی کہ ڈیلی یہ بچی جاتی ہے اسکول اس بچی کو ایک روز پکڑ کر اس کا کٹناپ کرتے اس کو پکڑ کر دبا دیتے اس بچی کے ساتھ ان کا گینگ ریپ کیا جاتا ہے ان کی اجتماعی سمتری کی جاتی ہے ان کی عزت نوٹی جاتی ہے وہ بچی اپنے باپ سے بولتی ہے اس کا باپ پولیز اسٹیشن لے کر جاتا کہ میرے اس بچی کے ساتھ انیائے ہوا ہے اس بچی کے ساتھ اس کو انصاف دو اس کے ساتھ ظلم ستم کیا گیا اس بچی کی عزت لوٹی گئی ہے ان ظالموں کو ان شرابیوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ تو جب ان شرابیوں کو پتا چلا کہ میرے خلاف یہ بچی افائیار کرنے گئی ہے ہمارے اوپر کیس کی ہے تو ان ظالموں نے پھر دوسرے دن جا کیا اس بچی کو پھر سے پکڑا اس مرتبہ ریپ نہیں اس مرتبہ ان نالائقوں نے ان نہنجاروں نے ان شرابیوں نے ان کبابیوں نے ان فاسقوں نے ان لوٹے رونے ان اللہ کے نافرمان بندوں نے اس بچی کو جنگل میں لے کر گئے اور وہاں پر پیٹرول ڈال کر سر سے پیر تک پیٹرول ڈال کر اس کو جلا کر اس کو فسن کر دیا گیا اس کو رات میں تبدیل کر دیا گیا وہ کون سے چیز تھی جس کی وجہ سے ان کا تل اور ان کا سمیل نے ایسا گوارہ کیا وہ صرف شراب کی نحوست کی وجہ سے وہ نشے کی حالت میں ان کی عقل ختم ہو گئی تھی اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب مسلمان شراب پیتا ہے جب انسان شراب پیتا ہے اس کی عقل ختم ہو جاتی نوجوانوں میری آباز آپ کی کان تک پہنچتی ہے اگر آپ شراب پیتے ہیں تو شراب سے توبہ کرو اس لئے کہ جب آپ شراب پیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ایمان کی روح کو نکال لیتا ہے آپ شراب پینے کے بعد آپ جس برطن میں مو لگاتے ہیں وہ برطن ناپاک ہو جاتا ہے سور کھا کر انسان اپنے محلے میں آئے گناہ سور کھانے والے پر لیکن شراب پی کر کوئی جوان محلے میں داخل ہوتا ہے تو پورے محلے والے کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی اس کی نحوزت سے برداشت اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے اس لئے توبہ کرو اس شراب سے یہی نہیں تلنگ لونہ شمس آباد حیدر آباد وہاں ایک دوکٹر تھی لیڈی ڈاکٹر جس کا نام رنگ کا ریڈی تھا ڈاکٹر تھی گورنمنٹ ہسپیٹل میں جاگ کرتی تھی اس کوٹی پر ڈیلی بیٹھ کر پیشنٹ کی خدمت کے لیے جاتی تھی ٹیٹمنٹ کے لیے علاج کے لیے جاتی تھی وہاں ٹرک ڈرائیور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کچھ ٹرک ڈرائیور بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ اڑے یہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے یہ لڑکی بڑی ہینسک بڑی بیوٹیفل ہے اس لئے کچھ کرو شراب پی رہے تھے انہوں نے تو انہوں نے کیا کیا دیکھا کہ وہاں پر اس کی سکوٹی کھڑی بھی ہے کسی کام سے دکان پر گئی ہوگی تو انہوں نے اس اسکوٹر کے ہوا نکال دیا پنچر کر دیا اس کو اور جب وہ اور ڈاکٹر آئی تو انہوں نے سوچا کہ اب تو پنچر ہو گیا کیا کریں شام کا وقت ہو گیا تقریباً چار پانچ مغرب کا وقت ہو گیا تو اب وہی شرابی آ کر کہتے ہیں کہ میڈم ہم مدد کر دیں آپ کی ہم لائیے آپ کی اس کوٹی کو ٹھیٹ کر دیتے ہیں پنچر ہو گیا ہے قریب میں ایک دکان ہے وہاں پر جا کر پنچر بنا دیتے ہیں خود سے وہ گاڑی لے کر جاتا ہے وہ شرابی تقریباً تین یا چار تھے وہ گاڑی لے کر گئے اور وہاں پر پتا چلا کہ پنچر جو کی کچھ بھی بنا کر لانا تھا وہ لے کر آئے پھر انہوں نے کیا سازش رشی سازش یہ رشی شراب پی کر اس بچی کو وہاں سے کتنا کرتا ہے اس ڈاکٹر کرتا اور اس کی اسکوٹی سڑک کے کسی کنارے پہ ڈال دیتا ہے اور اس بچی کو کتنا اپ کر لیتا ہے اور اس بچی کو ٹرک میں لے جا کر ان کی عزت دوٹتے ہیں شراب پی کر مجھے یقین ہے اگر وہ شراب نہیں پیتے تو اتنا بڑا ناپاک قدم کبھی نہیں اٹھا سکتے تھے استعمالی عصمت طریقی ٹھیک ہے لیکن ان کے بعد ظلم در ظلم یہ جب دیکھا کہ وہ زندہ ہے جب چار جوان چار بھیڑیے کسی بچی کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ بلات کار کرتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ ان کی حالت کتنی خطرناک ہوگی جب دیکھا کہ یہ عورت اگر اس کو چھوڑ دیا ڈاکٹر ہے پڑی لکھی ہے پولیس میں کمپلین کرے گی ہم لوگ مریں گے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس کا کچھ کرو تو اس ٹرک میں ڈال کر اس کو سمسان جگہ پر لے کر جا چاہے رات و رات اور یہ نالائک سمیر فروش پولیس والے کے پاس جب ان کی بہن کمپلین کرتی ہے کہ میری بہن نہیں مل دی ہے یہیں پر تھی غائب ہو گئی ہے اس کا فون بند آ رہا یہ پولیس والے نانجاگ نالائک حرام کھاکا کر ان کے پیٹ نہیں بھرے ابھی تک انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے انڈر میں نہیں آتا ہے وہ ایریا اگر یہ متحردک ہوتے یہ گھوز کھور یہ خرب لائن آوڈر کمینٹین کرنے والے اگر وہ فورن اپنی گاڑی پر بیٹھتے اور پولیس کی سارن بجا کر اگر وہ وہاں پر پیٹرولنگ کرتے تو اس بچی کی جان بس سکتی تھی جس وقت کمپلین کیا گیا تھا اس وقت وہ بچی زندہ تھی اس کو ٹرک میں ڈال کر لے کر گئے جنگل میں اور اسی بائیک میں جو بائیک کو پنچر کیا تھا اسی بائیک میں بیٹھ کر دو ٹرک ڈرائیور بوتل لے کر جاتا ہے کہاں پیٹرول پمپے پیٹرول لانے کے لیے پیٹرول لاتا ہے اور پھر اسی ٹرک کے اندر اس کو ڈال کر اس کو جلا دیتا ہے اس کے کنکال اس کی جو ہٹی ہے وہ نکال کر کہیں پر تفن کر دیتا ہے بتائیے دو تین بڑے گناہ ایک گناہ تو شراب پیانوں نے دوسرا بڑا گناہ یہ کہ عزت ٹوٹی تیسرا بڑا گناہ یہ کہ ان کو جلا کر بھسن کر دیا گیا وہ بچی بچ سکتی تھی اگر پولیس والے ایکٹیف ہوتے لیکن نہیں کہتے ہیں جس کی لاٹی اسی کی بھینس ان کا تو خیر اوپر والا ہی حساب کرے گا لیکن اتنا بڑا گناہ اتنا بڑا اتنے بڑے بڑے جرم دو دو بڑے جرائم کیسے انجام دیئے شراب کی وجہ سے بکوز آف الکوھال بکوز آف شراب شراب کی وجہ سے اگر شراب نہیں پیتے وہ ان کی اقل ٹھیک ہوتی آج کل لوگ شراب میں اپنے بیوی کو دے دیتے ہیں نا تلال شراب پی کیا تھے تھوڑی سی بیش نہیں ایک دو تین تلال جا تینوں گولیف آئے اب پھر صبح کو جب نشاں شکتا ہے تو مفتی صاحب کے پاتھ جاتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے نشاں میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا کیا ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ کتنے طلاق دے جی تین طلاق دے دیے اپنے بیوی کو تینوں گولیف آئر کر دی تو آدمی تو مری جائے گا ایک آدھ گولیف آئر کرتے یعنی ایک طلاق اگر دیتے تو جان بس سکتی تھی نشے میں ایک بات یاد رکھیں طلاق ایک ایسی چیز ہے اگر مزاق میں بھی کوئی اپنی بیوی کو یوں کہہ دے نا مزاق میں مزاق میں ممترمہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں ایک دو تین جاؤ مزاق میں نیت مزاق کی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلیس جدہن جدن وحضلہن جدن تین چیز ایسی ہے اس کی حقیقت تو حقیقت ہے لیکن اس کا مزاق بھی حقیقت ہے ان میں ایک طلاق ہے اگر سیریس میں طلاق دیں گے تو ہوگی لیکن اگر کوئی مزاق میں بھی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق پڑ جاتی ہے دوسری چیز کیا ہے نکاح نکاح سیریس میں کر رہے تو ہے لیکن اگر کوئی مزاق میں ہی کوئی بالغہ عورت سے بچی سے یوں کہے سڑک پہ چلتے ہیں میں تم سے نکاح کرنا چاہتا میں تجھے قبول کرتا ہوں وہ لڑکی بھی کہتی ہے کہ میں بھی آپ کو قبول کرتی ہوں اور چائے کی دکان میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے عبلت قبلت سن رہے ہیں ان کی باتیں سن رہے ہیں چائے والا دیکھ رہا کہا رہا ہے یہ کیا ہو رہا کیا دیکھ رہا ہوں میں نقاضی کچھ نہیں آپس میں نکاح پڑ رہے ہیں چائے والا دیکھا دو تین آدمی بیٹھ کر گواہ ہے کہ ہاں بھئی ہم نے دیکھا یا آپس میں نکاح پڑ رہے تھے تو شادی ہو جاتی اس کا یہ مطلب نہیں کہ چاہے کی دکان کے سامنے بیٹھ کر عبلت قبلتی برو کی زیبے بچی کے ساتھ میں یہ بتا رہا تین چیزیں ایسی ہے کہ جس کا مزاق بھی ریل ہے ان میں ایک طلاق ہے